کاروباری ہفتے کے پہلے دن بی ایسی میڈ کیپ انڈیکس اور سمال کیپ انڈیکس دھائی سے پونے تین پرسن کی مضبوطی پر بند ہوئے اس ہفتے آئی پی او بازار گلزار رہنے والا ہے اس ہفتے یو ٹی آئی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی مجگاہوں ڈاک شپ بیلڈرز اور لکھتا انفراسٹرکچر کے آئی پی او پھول رہے ہیں ان میں 29 ستمبر یعنی کل سے ایک اکٹوبر کے بیچ نیویش کیا جا سکتا ہے یو ٹی آئی ای ایم سی نے اپنے 2160 کروڑ روپے کے آئی پی او کے لیے 552 سے 554 روپے کا پرائز بینڈ رکھا ہے مجگاہوں ڈاک شپ بیلڈرز کے ایشو بھی کل کھلنے والے ہیں یہ کلوٹی کمپنی ہے جو بھارتی نو سینہ کے لیے ویدھونسک اور پندوبیاں بناتی ہے سرکار اس کمپنی کی 15.1% اسیداری بھیج کر 444 کروڑ روپے جھوٹانا چاہتی ہے اس کا پرائز بینڈ 135 سے 145 روپے کے بیچ رکھا گیا ہے سپریم کورٹ میں لون موریٹوریم کے دوران ای ایم آئی پر بیاج کے اوپر بیاج ماملے میں سنوائی پانچ اکٹوبر تک ٹل گئی ہے اس سمیہ تک سپریم کورٹ کے انترم آدیش جاری رہیں گے سرکار نے اس پر سپریم کورٹ سے کچھ اور سمیں مانگا ہے سپریم کورٹ نے کن سرکار کو ایک اکٹوبر تک حلف نامہ داخل کرنے کا سمیں دیا ہے ساتھی سپریم پورٹ نے بینکوں سے ابھی ایم پی اے گھوشت نہ کرنے کو کہا ہے اپنے انترم آدیشوں میں کورٹ نے بینکوں کو نردیش دیئے ہیں کہ یہ سوڑھی کے دوران نہیں ادا کی گئی ای ایم آئی کو ایم پی اے کے طور پر گھوشت نہ کریں ربی آئی نے مانیٹری پولیسی کمیٹی کی بیٹھک کا کارکرم بدل دیا ہے کل یعنی منگلوار کو ایم پی سی کی ہونے والی بیٹھک تھی ربی آئی نے کہا ہے کہ نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا کیندریہ بینک نے بیٹھک کا کارکرم بدلنے کی وجہ نہیں بتائی ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس بار کیندریہ بینک کے ریپو ریٹ میں بدلاب کرنے کی امیدیں کم ہیں ربی آئی ہر دو مہینے پر مودرک نیتی کی سمیقشہ کرتا ہے مارکٹ ریگلیٹر سے بھی بورٹ کی کل مہتپون بیٹھک ہونے والی ہے جس میں لسٹڈ کمپنیوں کی ہولڈنگ لسٹڈ کمپنی میں مرجر پر رات مل سکتی ہے سادھی سبسیڈری کو ڈی لسٹنگ نیموں کے پالن میں چھوٹ دینے پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے سادھی کل کی بیٹھک میں کارپوریٹ بانڈ میں ریپو ٹریڈنگ بڑھانے کی اپائیوں پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے بیٹھک میں لیمٹیڈ پرپرز کلیرنگ کارپوریشن بنانے پر بات ہوگی جس سے سیٹلمنٹ آسان ہو جائے گا کارپوریٹ بانڈ کے لیے بینک سٹاپ پیسیلیٹی بنانے پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے اس سے ٹریپل اے ریٹنگ والے بانڈز کو زیادہ فائدہ ہوگا سیما پر تناؤں کے بیچ بھارت سرکار نے چین کو ایک اور جھٹکہ دیا ہے زی بزنس کی ایکسکلوسیف جانکاری کے مطابق سرکار نے چین سے ایمپورٹ ہونے والے ویل ریم پر نان ٹیرے بیریر لگا دیا ہے اسے چین سے ایمپورٹ ہونے والے ویل ریم میں ہی ہو جائیں گے اور بھارت میں پروڈکشن کرنے والی کمپنیوں کو فائدہ ہوگا سرکار نے نان ٹیریف ٹو ویلرز ٹری ویلرز بس ٹرک کار کے ویل ریم پر یہ لگایا ہے سرکار نے چینی میلوں کو اپنے کوٹے کا انیوار یا نیریات کرنے کے لیے سمیسی ماں تین مہینے بڑھا کر دس دسمبر تک کر دی ہے خادی منترالے کے ایک ادھکاری نے یہ جانکاری دی سرپلس چینی کی سمسیا سے نجات پانے کے لیے سرکار نے ستمبر میں سماعت ہو رہے مارکٹنگ سورش دوہزار انیس بیس کے لیے کوٹے کے تحت ساٹھ لاکھ ٹن کا نریات کرنے کی انمتی دی ہے خادی منترالے کے مطابق اس سمیہ کورونا کے چلتے آواجائی میں کٹنائی کے چلتے کچھ ملیں اپنا سٹاک بھیج نہیں سکی ہیں اس لیے انہیں اپنا کوٹا نریات کرنے کے لیے دیسمبر تک کچھ اور سمیہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیش کے سب سے بڑے بینک ایس بی آئی نے گراکوں کو ایک بڑی سوویدہ دی ہے بینک نے کہا ہے کہ اب وہ ہوم لون کار لون گول لون اور پرسنل لون کے لیے کوئی پروسسنگ فیس نہیں لے گا یہ ہنڈر پرسنگ ماف کر دی گئی ہے حالانک اس کے لیے گراکوں کو بینک کے ایپ یونو سے اپلائی کرنا ہوگا بینک نے پریس ریلیز میں کہا سپیشل تیواری آفر شروع ہو چکا ہے اس میں ہوم لون پرمک ہے اس میں بھی ان پروجیکٹ پر پوری طرح سے پروسسنگ فیس ماف ہوگی جو پروجیکٹ پورا ہو چکے ہیں اس کے علاوہ گھر خریداروں کو 5 بی پی ایس کی بیاج میں چھوٹ ملے گی اگر وہ یونو کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں لکشمی ویلاس بینک کا پریچالن ڈریکٹرز کی ایک سمیتی کرے گی بھارتی ریزر بینک نے اس کی منظوری دے دی ہے اور سی ایو کا کام کاج دیکھے گی اس کے پہلے شکروان کو بینک کے شیر ہولڈرز نے موجودہ بورڈ کے ساتھ سدسیوں کے کام کاج جاری رکھنے پر روک لگا دی تھی اس کے بعد آر بی آئی کو بینک چلانے کے لیے ایک کمیٹی کا گھتن کرنا پڑا شیر ہولڈرز نے ان ساتھ لوگوں کی نیوکتیوں کو ایسے سمیہ میں خارج کیا جب بینک گمدھیر ویتی سمسیہ سے جوج رہا تھا بینک کے پاس اونج ہی نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں امیدہ آپ بچ چن بینک گراہکوں کو دھوکے بازوں سے بچنے کے لیے جاگ روک کرتے دکھائے دیں گے آر بی آئی نے اپنے گراہک جاگ روکتہ بیان کے لیے بھگ بی کی سیوائیں لی ہیں ریزر بینک کی سارو جنک جاگ روکتہ پہل کے تحت کیندری بینک گراہکوں کو سرکشت طریقے سے لیندین کے بارے میں بتاتا ہے گراہکوں کو بتایا جاتا ہے کہ لیندین کرتے سمیں انہیں کیا کرنا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے امیدہ بچ چن آر بی آئی کے ٹوٹر اکاؤنٹ آر بی آئی سیز پر شیئر میسیج میں کہہ رہے ہیں کہ جاگ روک ہونے کے لیے ایک پائی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جانکاری کے عباو میں آپ کو اپنی مہنگ کی گاڑی گمائی گمانی پڑ سکتی ہے